اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایران بھر میں قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی امریکی حملے میں ہلاکت پر سوگ بنایا جا رہا ہے جبکہ ایران کے سپریم کمانڈر اور صدر کے بعد اب پاس داران انقلاب کے ترجمان نے امریکہ کو بدلہ لینے کی دھمکی بھی دے دی ہے غیر ملکی خبر ایسان ادارے کے مطابق جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت پر ہزاروں افراد دارو حکومت تہران کی سڑکوں پر نکلائے اور امریکہ کے خلاف سخت نارے بازی کی ایران کے سپریم لیڈر خامنائی نے امریکی حملے کو وحشیانہ جرم قرار دیتے ہوئے جنرل سلیمانی کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے جبکہ ایرانی صدر حسن روحانی نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ جنرل سلیمانی کے قتل نے امریکہ کے خلاف کھڑا ہونے کا عظیم ایرانی قوم کے پختازم کو دگنا کر دیا ہے ایرانی صدر نے کہا کہ امریکہ کے اس وحشیانہ جرم کا انتقام لیا جائے گا ایرانی پاس داران انقلاب کے ترجمان نے بھی اپنے بیان میں امریکہ کو سخت وارڈنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی حملے کے بعد طاقت کے ایک نئے باپ کا آغاز ہوگا ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی اس وقتی خوشی کو بہت جلد سوگ میں بدل دیں گے